موسیقی تو جی پہلی نیوز تو یہ ہے جی کہ ہمارے فارمن پرائم نیسٹر عمران کان پر الزام لگایا کہ وہ دو ہزار منرل وارٹر کی بوتلیں جاتے جاتے پی ایم آؤس سے لے گئے ہیں اور یہ الزام لگایا کس کی طرف سے گیا ہے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ شی ٹویٹڈیڈ آن اٹ سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے کیا یہ مزاق چل رہے ہیں اکانومی برباد ہو گئی ہے اور غریب آدمی جو ہے وہ روز باروز تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہے ہیں کھانے کو پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں روٹی جو ہے نا وہ سب کو ملے گی روٹی کی کوئی تنگی نہیں آسکتی لیکن اب جو ہے وہ حالات ایسے آگئے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اب تو لٹرلی ہمارا جو غریب آدمی ہے وہ روٹی کو ترس رہا ہے ڈیفنیٹلی جب سو روپے کلو آٹا ملے گا تو ایک چھوٹا سا کمبہ بھی اگر ہو تین چار افرات کا میاں بی بی ڈال کے تو ایک کلو آٹا جو ہے وہ ڈیلی کی کنزمشن آرام سے ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ دیگر لوازمات دیفنیٹلی ساتھ جو ہے وہ خرچے ہوں گے تو ایک مزدور جو ہے وہ سات آٹھ سو روپے مزدوری لے رہے تو کیسے گزارہ کرے گا میں تو نہیں سمجھ سکتا اور ہائی لیول پہ مزاق کیا چل رہے ہیں کہ جی عمران خان جاتے ہوئے دو ہزار منر ورٹر کی بوتلیں لے گئے جی عمران خان ہمارا فارمر پرائم میسٹر میں جب کسی پارٹی کی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن کیا اس طرح کے مزاکہ خیز بیانات کا اور اس طرح کے مزاکہ خیز اقدامات کا اس وقت ملک حامل ہو سکتا ہے بجائے اس کے کے فوکس کیا جائے ایکانومی پہ بجائے اس کے کے فوکس کیا جائے آپ کی معیشت پہ اور غریب کی بیسیکلی غریب کی معیشت پہ کہ غریب آدمی کو کیسے رلیف دیا جا سکے ملک کی معیشتیں تو اب ڈاؤناتی رہتی ہیں اور وہ عداد و شمار کا گھولک دندہ ہوتا ہے جو ہر نیا آنے والا جو ہے وہ عجیب طریقے سے پیش کرتا ہے جب ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ملک ترقی کر رہے ہیں جب سوٹ نہیں کرتا تو کہتے ہیں جی وہ پشلوں نے بیڑا غرق کر دیا تو یہ کوئی ایک جماعت کی بات نہیں ہے ہر جماعت نہیں آتے یہی کہا ہے کہ پشلوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور خود کچھ کر نہیں سکتے تو بیسیکلی مین چیز ہوتی ہے فوکس کہ ہمارا فوکس کس طرف ہے جب ہمارا فوکس ہی نہیں ہوگا کہ ہم غریب کو کچھ دیں غریب کی فلاہ کیلئے کچھ کریں تو پھر اس طرح کے بیانات اور لطائف ہی سامنے آتے ہیں چلیں اگر بھئی عمران خان دوہزار مینلوٹر کی بھوکس لے گیا تو آپ اپر کومنز میں اس پہ اف آئی آر کروا دے اس کی بھی جو تماشا ملک میں چل رہا ہے فرام بوث پارٹیز کیونکہ اب دو ہی پارٹیز رہ گئی ہیں ایک پی ٹی آئی اور ایک پی ٹی آئی پی ٹی ایم تو اب تو ہم یہی کہیں گے کہ دوبارہ سے ٹو پارٹی سسٹم آگے ہیں تو ٹھیک ہے لگے رو منا بھائی عجیبوں کے لیے قسم کے مزاق ہو رہے ہیں بہت خراب ہیں تو وہاں پہ روز کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کبھی ورن گرفتاری جاری کی وہی ورن گرفتاری جاری کی ہیں تو بھائی کہ کر لو گرفتار عوام تو کیوں ایک گدی گڑے میں ڈالا ہوا ہے وہ ہوتا ہے نا یہ گدی گڑے کی جو مثال ہے نا وہ یہ ہے کہ گاؤں دیاتوں میں پانی نکالنے کے لیے جی وہ ایک گدے کو ایک بانس کے گد وہ مسلسل وہ گھومتا رہتا ہے جس کے پاس گدہ ہے وہ گدہ باندھ لیتا ہے جس کے پاس بلد ہے وہ بلد باندھ لیتا ہے اور وہ اس میں سے جو ہے وہ پانی نکلتا رہتا ہے ویل میں سے تو وہ عوام کی عالت کی جا رہی ہے اور دوسری جو نیوز ہے وہ بڑی شرمناک ہے میں پہلے آپ کو جو ہے وہ اس کی میں نے جو سکرین شوٹس لیے ہیں میں پہلے آپ کو وہ دکھاتا ہوں ذرا دیکھئے گا جی تو آپ نے سکرین شوٹ دیکھ لیے بس اب اسی بات کی کمی رہ گئی تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے بندے اٹھا کے یہ اداروں کے سربراہ لگاتے جا رہے ہیں اب اس کے پیچھے مین مقصد آپ اس میسیج کا سمجھیں مین مقصد یہ ہے جی کہ لوگ پی آئی اے پیسلی شاید نہیں سفر کر رہے ہیں کہ ان کی اے روسٹس میں اٹریکشن نہیں ہے وہ اووریجڈ ہو گئی ہیں وہ پروپر لباس نہیں پہنتی اچھا پروپر لباس اب ان کے نظر میں کس کو کہتے ہیں اب بادی ان نظر میں تو یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ پروپر وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اجاگر ہونی چاہیے ہر چیز جو ہے وہ پرومیننٹ ہونی چاہیے اب مجھے نہیں سمجھاتی کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر سپوز لاہور سے ہی کراچی جاتا ہے تیس چالیس ہزار کی ٹکٹ بھر کے تو کیا وہ یہ دیکھنے کے لیے جائے گا کہ آیا پی آئی اے کی اے روسٹس اٹریکٹیو ہیں کہ نہیں ہیں مطلب شرم بھی نہیں آتی یار ان کو ان کے ان کے مسائل ہی کچھ اور ہیں پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں اور پاکستان کی اشرافیہ کے مسائل کچھ اور ہیں اور جو اداروں کے سربراہ لگائے جا رہے ہیں ان کے مسائل کچھ اور ہیں مطلب اگر وہ پروپر ڈریس میں آپ کو وہ الفاظ بھی بتا سکتا وہ میں نے آپ کو سکین کارڈ میں دکھا دیا کہ کون سے پروپر ڈریس کی بات کی جا رہی ہے آپ بھی سمیدار لوگ ہیں اور کیا پرومیننٹ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے تو مطلب کس نے سوچ کے اس کو جی ایم لگایا ہوگا کہ اس نے بڑا ڈھونڈ کے نکالا ہے کہ پی آئی اے جو اتنا جا رہا ہے لیڈ ڈاؤن ہو رہا ہے یا اس کی آمدن میں کمی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے بھئی آنے ہم نے ڈھونڈ لی ہے بھئی ہم نے ڈھونڈ لی ہے اس کی ریزن مین یہی ہے اگر ائر ہسٹس جو ہیں وہ پروپر لباس پہنے گی ائر اٹنڈنس جو ہیں وہ پروپر لباس پہنے گی میں تو اس تو پروپر ہی کہوں گا میں تو دوسرے الفاظ نہیں کہہ سکتا تو ہمارے جو اینجی وہ ہمدنی بڑھ جائے گی پی آئی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی ہم ورڈ کی نمبر ون ائر لائن بن جائیں گے مطلب شرم نہیں آتی یار ان کو بے خیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اس حد سے بھی اکسیڈ کر کے کوئی نئی حد دونڈ رہے ہیں پہلے ہمارے ایک جی ایم صاحب نے جہاز ہی پورا بیچ دیا اور پتہ ان کو اس وقت چلا جب وہ ایک مووی میں آ گیا تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے جی ایم صاحب نے جہاز جو ہے وہ اس مووی میکر کو بیچ دیا اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا جی کہ اس نے کہا جی میں نے اپنے ڈیوز پورے کیے کیا لطیفہ ہے یار انسی بھی نہیں آ رہی یہ بیسیکلی انسو ہیں جو آپ کو انسی لگ رہی ہے یہ انسو ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا اور ہمارے ساتھ کیا رہا ان کا کیا جانے ہیں ابھی دیکھئے گا آج کل پرسو اگر کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے کہ اس ملک میں کوئی نیکسٹ رجیم چینج ہوتی ہے یا اس اشرافیہ کو لگتا ہے کہ ہم پہ کوئی مشکل وقت آنے والا ہے تو یہ بھاگ جائیں گے آپ کو کوئی ایک بھی بڑا جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ملے گا یہ سارے باہر چلے جائیں گے پھر اگلی اقومت آئے گی اس سے این ار او لیں گے این ار او لیں گے پھر پاکستان میں واپس آئیں گے مطلب یہ یہ کھیل چلتا ہے اور چلتا رہے گا لیکن یار کم از کم اس طرح کے لطیفے تو نہ لے کے آو اگر آپ نے کرنا ہی ہے اس طرح کا کام تو چلیں بھی آپ اپنی میٹنگز میں کرنے بعد اس کو میڈیا میں دینے کے آپ کا مقصد کیا ہے کیا پاکستان کا مزاق بنانا ہے پاکستان کے لطیفہ بنانا ہے پہلے ہمارا تھوڑا مزاق بنا ہویا ہے کہ وہ آڈیو لیکس وزیراعظم ہاؤس سے آڈیوز لیک ہو گئی تو بھئی اب کون سا گھر کون سا کمرہ کون سا دفتر محفوظ ہے اس سب کے بعد مزاق کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے آپ لوگوں کو کوئی سمجھا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا کبھی سنیں اس طرح کے کیونکہ ڈرامے بازی ہوئی ہو کسی اور ملک میں جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اللہ آپ سب کو محفوظ رکھیں اللہ پاکستان کو سلامت رکھیں اور پاکستان کے لئے کوئی اچھی حکومت کوئی خیرخواہ حکومت لے کے آئے اور اگر اسی حکومت کے ہاتھوں اگر پاکستان کی خیرخواہی ہے تو اللہ اسی کے ہاتھوں خیرخواہی دلا دیا ہمیں تو خیرخواہی چاہیے تو یہ دو نیوز تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی اپنا بہت سا خیار رکھیے گا میں موز سائن آؤٹ اللہ حافظ موسیقی